مرحبا فرینڈز میں ہوں آج آپ سے بات کرنے کے لئے مجھے آج کے اپسوڈ تھی خطر کی کھلا رہی کی اس کی بہت ہی مزید کا اپسوڈ تھا بہت ہی تازک مجھے بہت اچھے لگے بس کیونکہ میں ویگن ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اینیمل والے تازک نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہم اینیمل کو اتنا ان کے انوائرمنٹ سے ہٹا کے اتنا ہٹ کرتے ہیں یا ان کے مطلب زون میں جاتے ہیں تو وہ مجھے صحیح نہیں لگتا بہت فن لگتا ہے یہ مطلب تازک جو ہوتے ہیں اور اسپیشلی جو ڈائنیمک سٹنٹ ہوتے ہیں جو ہوا میں ہوتے ہیں تو وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں گاریو کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں تو آج کے اپسوڈ کی بات کریں اگر تو آج کے اپسوڈ میں سب سے پہلا تازک روبینا اور نشان نے کیا اینیمل تازک تھا بہت ہی امیزنگ کیا دونوں نے اور مجھے لگا ہی تھا کہ نشان دی جیتے گا کیونکہ بہت جلیلی کر رہا تھا وہ اور روبینا نے کافی ٹائم لے لیا تھا تو ایسے لیے مطلب لگی رہا تھا کہ نشان دی جیتے گا پر دونوں نے بہت اچھا کیا تو اس ٹاسک میں نشان دیتا اور جو پھر سیکنڈ ٹاسک میں گئے وہ لوگ اس میں ہوا والا اسٹنٹ تھا اس میں جو اسٹنٹ تھا وہ محیط اور تشار نے کیا تو وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا اور محیط نے بھی بہت اچھا کیا اور تشار نے تو بہت ہی فاسٹ کیا نہیں محیط نے بہت فاسٹ کیا محیط نے بہت اچھا کیا اور تشار نے اینڈ میں بہت ٹائم لے لیا اسٹارٹ میں اس نے بہت فاسٹ کیا لیکن اینڈ میں ٹائم لے لیا تو وہ اس وجہ سے ہار گیا تو بہت اچھا اسٹنٹ تھا وہ بہت امیزنگ لگا مجھے وہ اسٹنٹ بہت نازی کا تھا آپ کو کون ستنٹر ہیں ایمیرکی اچھا لگتے ہیں یا ڈینمک ستنٹر ہیں یا کار کے ساتھ ہوں یا پانیوالے اچھے لگتے ہیں مجھے پانیوالے بھی اچھا لگتے ہیں پر اس میں ہر کوئی شرئمنس بھی شیمر ہو تو اس قلعہ انا ڈر لگتا ہے کیونکہ میں شیمیگ میں جانتی ہوں تو مجھے اس طرف سے تو ڈر لگتا ہے پانیوالے اور سب کے لئے فیل بھی ہو رہو ہوتے ہیں بہت زیادہ کیونکہ گھبرا جاتے پانی میں پھر تھرڈ ٹاسک میں اس میں محیط جیتا تھا سیکنڈ میں اور تھرڈ ٹاسک جو باتا وہ پانی کا تھا جو فیسو نے اورجن اور انیکہ نے کیا بہت ہی امیزنگ انیکہ بہت اچھا ٹاسک کرتی ہے شیز ویڈی سٹرونگ بہت ہی بریو ہے اور بہت ہی اچھا ٹاسک کرتی ہے لیکن تہاں زیادہ اس کو نہیں شو میں پروموٹ کیا جا رہا بہت ہی کوئٹ اور ایسے دکھایا جا رہا ہے تو آئی رنو جس وجہ سے انہیں کہ وہ ٹاسک بہت اچھا پرفارم کرتی ہے جو پانی والا پہلا ٹاسک تھا جو لاسٹ ٹیپ اس میں ویک میں تھا اس میں بھی وہ جیت گئی تھی اس پانی والے ٹاسک میں بھی بارہ منٹ تک اس نے یہ اس طرح سے برداشت کیا تو بہت بڑی بات ہی ہے اور فیسو نے بھی بہت اچھا کیا اور جلی کر لیا اس نے اس کو ٹرک مطلب اس کو ٹرک کو سمجھا اور اس نے جلی کیا ورنہ انہری کو شاید کیز لگنی رہی تھی یا کیز لگنی رہی تھی جو بھی تھا بہت امیزن کیا اس نے بہت امیزن کی رسپیکٹ ہے اس نے پانی میں اس طرح سے گول گول گھومتی رہی اور ٹرلڈیٹ کر سکی اتنا پانی کو تو بہت ہی امیزن بہت ہی بڑیو ہے تو اس کے بعد پھر ہاں جی تو بس تین ہی ٹاسک میں تو یہ تین ہوں نے بہت اچھا کیا اب کل دیکھتے ہیں کل کون کس طرح سے پرفارم کرتا ہے بہت مزا آئے گا کل بھی دیکھنے میں تو آپ کو بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اور آپ لوگ کو کون لگتا ہے وننگ کالیٹی رکھنے والا جو چار پانچ جو آپ کو لگتے ہیں سٹرونگ کو بتائیے گا مجھے لگتا ہے اندازہ ہے مجھے ایسا کہ جنت انیری شاید جائے کیونکہ اس کو اتنا شو میں پروموٹ نہیں کر رہا جا رہا فیسو ہوگا جنت ہوگی ربینہ ہوگی اور محیط اور تشار اور کوئی رہ گیا اور کون رہ گیا کون رہ گیا ہاں کنی کا کنی کا بہت اچھا پر فارم کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ پانچ چھے ہونے والے ہیں سٹرونگ ہیں آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کو کون لگتا ہے کہ کون بیننگ کالیٹیز رکھتا ہے اور کون کتنا مطلب آپ لوگوں لگتا ہے محیط نار بہت اچھا پر فارم کیا تو مجھے محیط کا مزا آیا دیکھنے میں کہ وہ جیت لیا ورنہ سٹارٹ میں بہت کوئیٹ ہے وہ تو اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اتنا اچھا پر فارم نہیں کرتا پر بہت اچھا پر فارم کیا اور بہت مزا آیا مجھے دیکھنے میں تو آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کس کی پرفارمنس آج کی تاسک میں سب زیادہ اچھی لگی دیکھنے کیا